سلام علیکم آج کی سویڈے میں ہم بات کریں گے سفیس بیویر ٹیبلیٹ کے بارے میں سفیس بیویر ایک انٹی وائرل ڈرگ ہے جو کہ ہپٹائٹس کے مرض میں استعمال کیا جاتا ہے جس کو ہپٹائٹس سی جس کو کالا یرکان اور سندھی میں کالا کامن کہتے ہیں اور یہ ایک خاموش قاتل مرض ہے جو کہ چھپ کے بار کرتا ہے اس مرض کو خاموش قاتل کیوں کہا جاتا ہے اور کس قسم کے ہپٹائٹس ہمارے جسم کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتے ہیں اور کون سے قسم میں ہمیں ہپٹائٹ کی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور سفیس بیویر ٹیبلیٹ کے استعمال کتنے عرصے تک کرنا چاہیے اور اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے یعنی اس سے کتنی کامیابی مل سکتی ہے ہپٹائٹس کا مریض بلکل ٹھیک ہو سکتا ہے یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام ٹاپکس پہ بات کریں گے سفیس بیویر ایک جینریک نیم ہے اور اس کے مختلف برینڈز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں سفیس بیویر ایف ڈی اے سے اپروف ڈرگ کام جاری رہا اور 2010 یعنی 2010 میں ہپٹائٹس سی کے پیشنٹس کو اس میڈیسن کا ٹرائل دیا گیا یعنی یہ میڈیسن استعمال کی گئی تو ان پیشنٹس میں 98% سکسیس ریٹ ملا یعنی وہ پیشنٹ سہتیاب ہو گئے اور سفیس بیویر کا سکسیس ریٹ دے کر ایف ڈی اے اس ڈرگ کو 2013 میں سویلڈی برینڈ نیم جو کہ سب سے پہلا برینڈ نیم سویلڈی تھا سویلڈی برینڈ نیم سے مارکیٹ میں اس کو ایف ڈی اے اپروف کر دیا گیا لیکن اپروول کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سوفیس بیویر کے ساتھ ریبا ورین کو کامبینیشن میں استعمال کیا جائے ریبا ورین جو کہ ایک انٹی وائرل ڈرگ ہے اور ریبا ورین کو سوفیس بیویر کے ساتھ کامبینیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور سوفیس بیویر اور ریبا ورین فارس لائن ٹریٹمنٹ میں ہپٹائٹس سی کو ٹریٹ کرنے کے لیے کامبینیشن میں استعمال کیا جاتا ہے ہم بار بار بات کر رہے ہیں ہپٹائٹس کی تو یہ جو مرز کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ مرز جسم میں لیور کینسر کر سکتا ہے جگر کا کینسر کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ جگر فیل ہو سکتا ہے جس سے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے جس کو ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں لیور سیروسس کہتے ہیں جس میں جگر بلکل سکڑ جاتا ہے کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور جگر پورا فیل ہو جاتا ہے اور اس ویڈیو میں ہم بار بار ہپیٹائیٹس سی کی بات کر رہے ہیں تو ہپیٹائیٹس مختلف قسم کے ہوتے ہیں مختلف ٹ انجرس ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک ٹائپس ہوتی ہیں وہ ہپیٹائیٹس بی اور ہپیٹائیٹس سی ہوتی ہیں جس میں لیور سیروسس ہو جاتا ہے یعنی جگر سکڑ جاتا ہے کام کرنا بند کر دیتا ہے فیل ہو جاتا ہے اور آخر کار اس مرز کو لیور ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر اس شخص میں لیور ٹرانسپلانٹ نہ کیا جا سکے تو اس شخص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس شخص کی موت واقعہ ہو جاتی ہے ان تمام قسم کے ہپیٹائیٹس میں سے صرف ہپیٹائیٹس سی میں ہی سوفیس بیور میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس ویڈیو میں ہم نے یہ بھی بات کی کہ ہپیٹائیٹس سی ایک خاموش قاتل مرض ہے جو کہ چھپ کے وار کرتا ہے یعنی اس مرض کی علامات شروعات میں تو بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ کسی پیشنٹ کو ہپیٹائیٹس سی ہوا ہے اور ایک حیران کن بات یہ ہے کہ دس افراد میں سے نو افراد جانتے ہی نہیں کہ وہ ہپیٹائیٹس سی میں یا ہپیٹائیٹس کے مرض میں مبتلا ہیں اگر ہم بات کریں ہپ 35 کروڑ افراد اس مرض میں مبتلا ہیں اور اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں 1.5 کروڑ پاکستانی اس مرض میں مبتلا ہیں اس مرض کا ہمیں پتہ ہی تب چلتا ہے جب ہم ہپیٹائیٹس بی سی کے ٹیسٹ کرائیں یا جب میڈیکل ٹیسٹ کروائیں یا ہم بلڈ ڈونیٹ کریں یا کسی جوب کے لیے یا میڈیکل ایڈمیشن کے لیے یا ہسپیٹل ایڈمیشن کے لیے اور کچھ یونیسٹیز ایڈمیشن میں ایڈمیشن دینے سے پہلے ہپیٹائیٹس بی سی کا ٹیسٹ کرواتی ہیں اکثر افراد کو تب ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ہپیٹائیٹس کے مرض میں مبتلا ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سوفیس بیویڈ میڈیسن کے موڈ آفیکشن کے بارے میں یعنی یہ ہماری جسم میں کام کیسے کرتی ہے تو یہ میڈیسن ہپیٹائیٹس سی کے مرض کا جو وائرس ہوتا ہے ان ایس فائیو بی جو جسم میں اپنی تیزی سے کوپیز بنا رہا ہوتا ہے اور اپنی نسل کو بڑھا رہا ہوتا ہے جس سے ہپیٹائیٹس شدت اختیار کر لیتا ہے اور اکثر افراد کا جگر فیل ہو جاتا ہے اس لیے جیسے ہی پتہ چلے کہ جسم میں ہپیٹائیٹس کا حملہ ہوا ہے تو فوراں میڈیسن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال شروع کر دینا چاہیے یہ میڈیسن اس وائرس کی کوپیز کو سٹاپ کر دیتی ہے اس وائرس کی جو نسل ہوتی ہے اس کو کل کر دیتی ہے اور جسم میں مزید ہپیٹائیٹس سی کے وائرس کی کوپیز بنانے کو سٹاپ کرتی ہے اب ہم بات کر سفیس بیویر میڈیسن کے ڈوزیج کے بارے میں کہ اس میڈیسن کا استعمال کیسے کیا جائے تو سفیس بیویر میڈیسن کا استعمال ایڈلٹس یعنی بالگ افراد میں کیا جاتا ہے اور یہ فور ہنڈر ایم جی کی ایک ٹیبلیٹ ہوتی ہے اور روزانہ دن میں ایک ٹیبلیٹ استعمال کرنی ہوتی ہے لیکن اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ جب بھی آپ ٹیبلیٹ کا ٹائم رکھیں تو وہ سیم ٹائم لیں یعنی اگر آج آپ نے صبح دس بجے لی ہے تو آپ اگل دن بھی صبح دس سے گیارم بجے کے ٹائم کے درمیان رکھیں یعنی کہ ہر دن آپ سیم ٹائم پہ اس میڈیسن کا استعمال کریں اور یہ میڈیسن کھانا کھانے سے پہلے بھی لی جا سکتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی لی جا سکتی ہے لیکن جن پیشنٹس میں اس میڈیسن کے استعمال سے گبرہت ہو یا الٹی آئے دل خراب ہو تو ان پیشنٹس کو ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد ہی یہ میڈیسن لینی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سفیس بیویر می ئی بھی سے لے کر 24 ۱۸ تک ہوتا ہے ڈی نو ٹائپ ۱�арہ اور جنو ٹائپ ۴ �'ر ریب آ وری ھ وی ک ساتھ نے اسپ اللہ하면 24 ۹۸ تو ؟ ہے اور ایسے پیشنٹ جن کو ہپیٹائٹس کی وجہ سے ہپیٹسلیلر کارسینومہ ہو چکا ہو یعنی جگر کا کینسر ہو چکا ہو اور وہ لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ویٹنگ میں ہو تو ایسے پیشنٹ کو سوفیس بیویر اور ریبابرین کے 48 ویکس تک اس کا استعمال کیا جاتا ہے یا پھر ان پیشنٹ میں جب تک لیور ٹرانسپلانٹ نہ ہو چکا ہو تو ان پیشنٹ میں 48 ویکس تک اس میڈیسن کو ایڈوائز کیا جاتا ہے اس میڈیسن کے استعمال سے کچھ احتیاط کچھ باتوں پہ عمل کرنا لازمی ہے جیسا کہ سوفیس بیویر جب آپ کنٹینیو کر چکے یا اس کو اسٹارٹ کر چکے تو بڑے گوست کا استعمال بلکل بھی نہ کریں یہ بیف کو آوائیڈ کریں اور اس کے علاوہ آئل سے بنی ہوئی چیزیں جیسا کہ سموسے پکوڑے چپس برگر شوارما اور بیکری آئٹمز جیسا کہ کیک پیسٹری بہت زیادہ بسکٹس کا استعمال چاکلیٹ اور سافٹ رنکز کا استعمال کول رنکز کا استعمال بلکل بند کر دینا چاہیے یہ آپ کے جگر کے لیے انتہائی نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ سوفیس بیویر میڈیسن کے استعمال سے جسم میں کیا سائیڈ افیکٹ سامنے آ سکتے ہیں تو اس میڈیسن کے استعمال سے جسم میں تھکاوٹ ہوگی فٹیغ ہوگی اور اکثر افراد میں سر میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے اور کچھ افراد میں شروعات میں پٹھوں میں درد کھچاؤ بخار کی شکایت ہو سکتی ہے اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ کبھی بھی ڈوز مس نہ کریں ڈوز کو سکپ نہ کریں اور ہمیشہ میڈیسن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی استعمال کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ کر کے لازمی بتائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس یوٹیوب چینل میڈی ہیلتھ انٹرپرائزز کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے